محرم الحرام کے حوالے سے انہیں کون کون سے اقدامات کی ہیں اس کے علاوہ لیٹس کراچی کلین مہم کا ایک آغاز ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم سر آپ سے مل کے سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں محرم الحرام کی حوالے سے دسٹرک پونسپل کارپریشن ملیر میں جعفر تیارہ یو سی گیارہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ تقریبا تقریبا زیادہ تر پوری یونین کونسل میں اہل تشریع آباد ہیں اور ان میں تقریبا اچھے کاسے امام بارگاز ہیں اور اس میں تین جلوسیں بڑی امام سے نکلتی ہیں اور جس کے لیے ہم نے اپنے ڈی ایم سی ملیر کی جانب سے جو بھی ڈسٹرک پونسپل کارپریشن ملیر کے اندر امام بارگاز تھے اور ان کی متولی اور ان کی جو رکوالی والے ان سب مقال کیا تھا اور یہاں ہیں تھے ہمارے ڈی ایم سی ملیر میں ان کی ڈی مانٹس وغیرہ جو تھی ہم نے یہاں لیے اور روڈ کیے اور دیکھیں ار سال جو محرم الحرام کی حوالے سے ہم ڈی ایم سی ملیر کی جانب سے جہاں جہاں لائٹوں کی ضرورت ہے امام بارگاز پہ وہ ہم لائٹیں لگواتے ہیں جہاں جہاں چوٹے موٹے بڑی امتنی کر سکتے ہیں چوٹے موٹے روڈ کارپیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں جو ان کی جلوس کی گزرگائیں جیسا کہ روڈ ہے اس کے اندر کڑے وغیر آئے ہیں ان کو ریکارپیٹ کر کے دیتے ہیں باقی راہ سوال اس وقت کریچی کے اندر میں سیوریج کی حوالے سے وغیر سیوریج کی توڑی لائنیں پرابلمز کر رہی ہیں تو ہمارے اس وقت آج بھی ایک ملیر کے اندر ایک بہت بڑا جلوس جہاں پر تیار سے ہوتا ہوا ملیر شیٹی سے ہوتا ہوا ملیر چٹائی گراؤنڈ شام تقریباً سات ساڑھے سات بجے صرف ملیر کی تو ہم بات نہیں کر سکتے دیکھا جائے تو پورے کراچی میں ہی یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو پورا کراچی ہی ان حالات سے گزر رہا ہے کیونکہ حالیہ جو بارش ہوئی اس کے بعد تو پورا کراچی ہی ان حالات سے گزر رہا ہے اس کے لئے آپ نے پورے کراچی میں اقدمات کی ہیں یا صرف ملیر کے کچھ علاقے لیکن کراچی کے جتنے بھی ڈسٹرک ہیں سب تو ایک ساتھ مل کر چلتے ہوں گے نا ایک دوسرے سے کارڈنیشن ہوتی ہوگی نہیں کارڈنیشن تو ہے دیکھیں ہر ایک ڈسٹرک کے اوزٹی شہر جو آتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے طرف سے آتی ہے دیکھا جائے تو لیٹ سکرین کراچی جو مہم ہے اس کا بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں بلکل دیکھیں کراچی ہم سب کا ہے کراچی کے اندر آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں ساری پوری مختلف جماعتیں کے لوگ ہیں کیونکہ کراچی سب کا ہے اور اس کی قدمت اوپر فرض بنتا ہے کہ کراچی کو صاف سترہ رکھیں اس کے لیے ہم اپنے ڈسٹرک مل کرپریشنٹ کی حوالے سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کہوں گا کہ اینہ ہمارے ڈسٹرک میں جو اینہ صفائی کے لحاظ سے بھی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور کیٹل کالونی کے اندر توڑی سی پرابلمز ہیں ادھر ہم بھاری پوری کوشش ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ پرابلمز ہیں ہمارے ساتھ یوسی ملیر کے وائس چیئرمنٹ موجود ہیں ملک تاشا بھائی ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محروم الحرام کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام سر ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ محروم الحرام کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور آپ کے اندر میں کتنے یوسیز ہیں میرے اندر میں تو ایک یوسیز ہے لیکن ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب جان محمد صاحب محروم الحرام کے حوالے سے ہمیشہ صاحب کا روایات کی طرح اس دفعہ بھی ان تمام معاملات میں دلچسپ بھی لے رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی جن جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ اس کو فوراً اس کا آرڈر کرتے ہیں اور فوراً طور پر اس کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نگرانی میں اچھا آخری ایک سوال ہمارا جو عام شہری ہے وہ اس کی بات ہوئی تھی آپ نے اس سے پہلے بھی ایک بات بتائی دی کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نباتے کیونکہ شہری کا کام ہے کہ اپنے کراچی کو صاف رکھنا لیکن اس ذمہ داری کو وہ پورا نبھا نہیں پاتے یا نبھانا نہیں چاہتے جگہ جگہ کچھرا پھیکنا اس طرح کے آدات میرا نہیں خیال ہے کہ ایک اچھے شہری کا فرض ہونا چاہیے تو ان شہری کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کے چینل کے تفسد سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یعنی کراچی شہر ہم سب کا ہے کراچی شہر کو ہم سب کے اوپر فرض بنتا ہے اس کو صاف سترہ رکھنے کے لیے تو آپ کے چینل کے تفسد سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یعنی کچھرا ڈسٹ وغیرہ جان ڈسپنس وغیرہ ہیں آپ کے پاس اس ڈسپنس میں ڈالا جائے باقی کوشش کی جائے کہ کراچی کو صاف سترہ رکھیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈین سی ملیر کے چیئرمن جان محمد بلوش صاحب جنہوں نے بہت اچھی بات بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے محرم الحرام کے حوالے سے اقدامات کی ہیں اور لیٹس کرین کراچی کا جو مہم جو ہے اس کا آغاز کیا ہے وہ جاری بھی ہے اور ان کے کون کون سے اقدامات انہوں نے کے سوالے سے نو بھی بات کی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ